سادیا غوث سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوٹلی کے گاؤں بندلی سے ایک ہی خاندان کے چار نوجوان یونان کشتی حادث میں لاپتہ ہو گئے ہیں متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی مزید جانتے ہیں آج نوز کے نمائندے امناس خان سے آج جی بلکل دیکھا ہے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے زلہ کوٹلی کی تحصیل کھوئی ریٹا میں اور اس گاؤں کے اندر جس کی یہ خبریں چاہ رہی ہیں کہ دو درجن سے زائد نوجوان اس وقت لاپتہ ہیں اور والدین پر قیامہ ٹوٹ پڑی ہے آج ہمارے ساتھ ساجد کے والد موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس گم کی گڑی میں کیا کہتے ہیں جو اس وقت پاکستانی سفارت خانہ ہے اس نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا اور حکومت نے کیا تعاون کیا کوئی اطلاع نہیں ملی سفارت خانہ نے بارے تو جو ملمات لگی ہے آج تھے پانچ چھ دن گزر رہے چوتھا پانچ ماندنے آج لگیا کوئی اطلاع نہیں ملی انہیں اگر سفارت خانہ ہونا ہے تو انہوں نے پتہ انہوں نے پاکستانی بچے آئے ساجد یہ غربت اور بیرزگاری کی وجہ سے تنگ آ کے یہاں سے گیا یہ اسی وجہ تو گیا ہے کہ بیرزگاری نہیں وجہ تو کارو بارج ریسوں نے کارو بارج ریسوں نے دن با دن ختم ہو رہے ہیں چار لوگ اس گھر کے شامل تھے وہ اس کشتی میں لپتہ ہو گئے ہیں جیسے آپ نے ان کی دوہائی سنی ان کا ہی کہنا تھا تاکہ آرمی چیف اور سفارت خانہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں تک رسائی دی جائے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تب بھی ان کی ڈڈ بارڈیز ہمارے حوالے کی جائیں اور یہ اس وقت گم کی گھڑی میں ہیں کراچی کے نور منتظر